ہے تو کڑبی بات مگر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی کو اس دنیا میں اپنا مقصد کلیر نہیں ہے تو اس میں اور ایک گدے میں کوئی فرق بھی نہیں ہے پر اگر آپ یہ سمجھتے ہو کہ بیوی بچوں کو کھانا کھلانا چھتوائیا کرنا پہنے کے لیے کپڑے دینا یہی زندگی کا مقصد ہے تو معافی کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ یہ مقصد تو ایک جانور کا بھی ہے اب اگر انسان اور جانور کا ایک ہی مقصد ہے تو پھر میں انسان کیسے ہوا تو سمجھ میں یہ آیا کہ انسان اور جانور کو جو چیز مختلف بناتی ہیں وہ ہے اس کا مقصد جو یقیناً ان جانور کے مقصد سے اتنا ہی مختلف ہونا جائیے جتنا کہ انسان جانور سے مختلف ہے اور یہ مقصد اس کی سوچ سے جنم لیتا ہے اسی لیے علامہ رومی نے فرمایا تھا اور یہ لائن میں بیش بہا مرتبہ اپنی کئی ویڈیوز میں بول چکا ہوں کہ اصل حقیقہ تو تیری سوچ ہے باقی سب تو ہڈیاں اور گوشت ہے اب اگر آپ ان لوگوں کو دیکھو جو زندگی میں صرف اسی بات کو ہی عمیت دیتے ہیں اسی چیز کو ہی اپنا مقصد سمجھتے ہیں کہ باس اپنی بی بی بچوں کو کھانا کھلائیں ایک چھت دے دیں تو وہ تمام لوگ آپ کو مزدوری کرتے ہی نظر آئیں گے دوسروں کا بوجھ ایک جگہ سے دوسری جگہ دھوتے ہی نظر آئیں گے اب اس کا یہ مقصد بھی نہیں ہے کہ ہم ان لوگوں کو فقیم جانے ان کی عزت نہ کریں بلکہ ہمارا فرض تو یہ بنتا ہے کہ انہیں ہم یہ بات سمجھائیں جو کہ ہمیں سمجھ میں آگئی ہے تاکہ وہ لوگ بھی اپنا میارے زندگی بہتر بناسے مگر اس سے پہلے میں آپ لوگوں سے بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ لوگوں کے یہ بات سمجھ میں آگئی ہے جو کہ آپ لوگوں سے کر رہا ہوں کیا آپ اپنی زندگی کا مقصد ڈیسائیڈ کر چکے ہو یہ جو کچھ بھی میں بول رہا ہوں کیا آپ لوگوں کے لیے اس چیز کیونکہ یہ انیت ہے کچھ لوگ کہیں گے ہاں اور کچھ لوگ کہیں گے نہ تو جن لوگوں کا بات سمجھ میں نہیں آئی ہے ان کے کچھ مدد کر دیتا ہوں فرز کل لیجئے فوٹبال میچ کے دوران اگر پورٹس کو ہٹا لیا جائے تو سوچیں درہ کھلاریوں کے پاس کھیلنے کا کیا مقصد ہوگا سوائے اس کے کہ وہ صرف خود کو تھکائیں اور گھنٹوں خلقان ہونے کے باوجود بھی کچھ حاصل نہ کر پائیں تو کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہی ہے کہ بینہ کسی مقصد کے زندگی گزارنے والا انسان صرف خود کو تھکاتا ہے نہ تو وہ پیسہ حاصل کر پاتا ہے نہ وہ سکون حاصل کر پاتا ہے اور نہ ہی اس دنیا میں کوئی مقام حاصل کر پاتا ہے اب بہت سے لوگوں کو یہ بات تو تلیر ہو چکے ہوگی کہ ہاں ہماری زندگی میں بھئی ایک مقصد کا ہونا ضروری ہے مگر سوال یہ ہے میری زندگی کا مقصد کیا ہونا چاہیے تو یہاں پہ بھی آپ لوگوں کو ایک صاف اور واضح چیز بتا دیتا ہوں کہ کوئی بھی شخصیار آپ کو آپ کی زندگی کا مقصد نہیں بتا سکتا کیونکہ جو بھی آپ جاننا چاہتے ہو جو بھی آپ اننا چاہتے ہو وہ تمام چیزیں آپ کے اندر پہلے سے موجود ہیں آپ کو بس پیاس کی چھلکوں کی طرح اپنے اوپر سے خون کو ادارتے رہنا ہے تو پھر آپ اپنی آپ کو پڑھ پاؤ گے اپنی سوچ کو دیکھ پاؤ گے تب ہی آپ کو پتا لگے گا کہ آپ کا مقصد حیات کیا ہے آپ کو کس مقصد کے ساتھ اس دنیا پر بھیجا گیا ہے اب اس سے پہلے کہ میں اس بات کو مزید کھولوں میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز کے لئے کر دینا چاہوں گا کہ جب انسان اپنی زندگی میں کسی خاص مقصد کے لئے اپنا سفر شروع کرتا ہے تو آپ کی فیملی کے جو بنیادی ضروری ہے جس میں کھانا دینا ہے کپڑے دینا ہے گھر ہے یہ چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہیں کیونکہ جب آپ اپنے لئے بڑے ٹارگٹ سیٹ کرتے ہو تو اس ٹارگٹ کی طرف جاتے ہوئے چھوٹے موٹے ٹارگٹ بہت آرام سے پورے ہوتے ہیں اس کی ریزن یہ ہے کہ آپ کی جو نظر ہوتی ہے آپ کا جو مقصد ہوتا ہے آپ کا جو گول ہوتا ہے وہ اس چیز سے بہت آگے ہوتا ہے جو آپ کے پاس نزدیک میں ہے نزدیک میں کیا ہے گھر والوں کی بنیادی ضروریت پورا کرنا اگر آپ اپنی سوچ سے بڑے مقصد کی طرف جاؤ گے تو یہ تمام چیزیں پرائملی لیول پہ آجیں گی ان کے لئے آپ کو خود کو خلقان کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو اب ہم بات کرتی ہیں کہ آپ کی یہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے میں جو بھی جاننا چاہتا ہوں وہ پہنے سے میرے اندر کیسے موجود ہے اور میں جس مقصد کو جاننا سمجھ رہا ہوں اسے جاننا ضروری کی ہوئے اور اگر اس مقصد کو میں جان لیتا ہوں اس کے لئے کوشش کرتا ہوں اس چیز کو حاصل کر لیتا ہوں تو میری ذات کو طاقت اور اعتماد کیسے مل سکتا ہے کہ اس کے بعد اس دنیا میں ایک میں چوبی چاہوں وہ حاصل کر سکتا ہوں مگر مجھے ایک باب بتائیں کہ آپ لوگوں نے کبھی غور کیا ہے کہ اسمان چاند سورج ستارے جنگلات اور جنگلات میں خوبصورت جانور پودے پھلدہ درست جڑی بھوٹیاں جن سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اس زمین پر قدرت کی پیدا کی ہوئی ہر چیز ایک خاص مقصد کے ساتھ ہے بلکہ میں یہاں پہ یہ کہوں گا کہ ہر چیز انسان کے لیے ہیں انسان کے فائدے کے لیے ہیں مگر سوال تو یہاں پہ یہ ہے میں انسان ہو کر کس کے فائدے کے لیے ہوں کیا میں صرف خود کے فائدے کے لیے ہوں اگر میں خود کے فائدے کے لیے ہوں تو پھر سے میں جانور ہوا گدا بھی اپنے فائدے کے لیے ہیں بلکہ وہ تو پھر بھی بوجھ اٹھا کے کسی دوسری جگہ پر لے کر آتا ہے کیسے کوئی فائدہ دیتا ہے اب اگر میں انسان ہو کر خود کے ہی فائدے کے لیے ہوں تو میں کس قسم کے انسان ہوں جبکہ انسان ہی وہ مخلوق ہے جسے اللہ نے زمین پر اس وجہ سے بھیجا ہے کیوں اس سے وہ اس کائنات کے کام لے مگر میں نے تو کبھی اس بات کو ویلیو ہی نہیں دی کہ جانور اور ٹودے تو میرے فائدے کے لیے ہیں مگر میں تفسیر کس کے فائدے کے لیے ہوں تو یہی بنوکتہ ہے کہ جو انسان کو اس کی زندگی کے مقصد کی اہمیت سمجھاتا ہے علامہ اکبال صاحب فرماتے ہیں کہ یہ کائنات ابھی نہ تمام ہیں شاید کہ آرہی ہیں دمہ دم صدائے کن فائے کن مطلب یہ کہ اس کائنات میں قیامت تک تبدیلیاں رونما ہوتی رہیں گے اور تبدیلین آنے والا انسان ہوگا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یوٹیوب کے بعد کوئی اور پلیٹ فارم نہیں آسکتا ہے گوگل کے بعد کوئی اور سرچ انجیں نہیں آسکتا ہے اے ٹکنالوجی آ چکی ہے اور اس سے نہ جانے کیا کچھ دنیا میں آ چکا ہے آپ کو کیا لگتے ہے اس سے بڑھ کر کچھ نہیں آئے گا یقین ہی تو اور پہ آئے گا مگر کون ان چیزوں کو لے کر آئے گا آپ اور میں لے کر آئیں گے مگر تب لے کر آئیں گے جب آپ اپنے رازے حیات کو سمجھ آئیں گے مگر مسئلہ کیا ہے میں تو اس بات کو بھولا بیٹھا ہوں اور اپنی فیملی کے لیے کھانے اور چھت کا بندوبست کرنے میں ہی مسئلہ اور تو مجھوں کی فکر ہی نہیں ہے مگر یہ میں بات بہت یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر انسان صرف وہی کام کرے جس مقصد کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے تو اس کی زندگی میں کبھی بھی مشکلات نہیں آئیں گی اب مجھے یہ جاننا ہے کہ میں اپنی زندگی کے مقصد کو تلاش کیسے کر سکتا ہوں مقصد تلاش کرنے کے لیے آپ کو اپنے شوق کو جاننا ہو اور جو آپ کا شوق ہوگا اسی میں آپ کا راز حیات پشیدہ ہے اور جو آپ کا شوق ہوتا ہے قدرت اس کی طرف بار بار آپ کا دیان کرواتی ہے آپ لاکھ چیزوں میں کمزور کیوں نہ ہوں مگر آپ کے پاس ہمیشہ ایک ایسی سکین ہوگی جس میں آپ خود کو مضبوط سمجھیں گے اور وہ مضبوطی آپ کی ذات کو تقریب دے گی اور آپ کی وہ ایک صفت آپ کو آپ کے دوستوں میں نمائع کر دے گی اور وہی صفت آپ کی پہچان من جائے گی اور پھر اسی صفت کے ساتھ اس دنیا میں آپ جو بھی کام کرو گے وہ آپ کے رب کی مرضی کے مطابق ہوگا کیونکہ آپ کا رب آپ سے اس کائنات میں اس کی بہتری کے لیے کام لینا چاہتا ہے اور کام لے گا بھی اس لئے میں نے آپ لوگوں کا لامہ اقبال صاحب کا فوق ایک شیر بتایا کہ یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمانم صدای کن فو ایک کن اب یہاں پہ آپ کی بات یاد رکھنی ہے کہ جب بھی آپ اپنے شوق کی طرف باگیں گے آپ کو اپنی ضروریات کو پیچھے چھوڑنا پڑے گا اور ہماری یہی قربانی ہماری ذات میں پھر سے اکمت با تقویہ دے گی کیونکہ ہم اپنے شوق کی طرف باگ رہے ہیں اور آپ کا شوق ایک ایسی صفت ہے جس کے ساتھ آپ کے رب نے آپ کو پیدا کیا ہے آپ ذرا ایک چیز کو سوچو اگر آئین سٹائن شائر بننے کا سوچتے علامہ اکبال فٹبال کے خراری بننے نکل پڑتے رونالڈو صاحب جو ہیں وہ سائنس نا بننے کے یہ نکل پڑتے مزہ نہیں آنا تھا نا کیونکہ علامہ اکبال آئین سٹائن رونالڈو ایلان ماسک اور ایسے تمام کامیاب لوگوں نے وہ کام کیا جس صفت کے ساتھ انہیں پیدا کیا گیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ آپ دنیا ان لوگوں کو جانتی ہے تو بس آپ نے بھی صفت کو پہچاننا ہے کہ جس صفت کے ساتھ آپ کو پیدا کیا گیا ہے اور اس صفت میں ہی آپ کی زندگی کا مقصد چھپا ہے اور اس مقصد سے آپ کو بھی فائدہ ہونا ہے اور اس دنیا کو بھی اور ایسی ہی ہم اس دنیا کو بہتر سے بہتر بنا سکتے ہیں اور اگر آپ کا شوق ابھی آپ کو پیسہ کما کر نہیں دے رہا ہے تو آپ نے تب بھی پریشان نہیں ہونا کیونکہ یہ خدا کا وعدہ ہے کہ ہر ذی روح کی رسک کا وارث میں ہوں اور انسان کو تو اپنی بہتر سے بہتر کوشش کرتے رہنا ہے اس سے فرق نہیں پڑتا ہے کہ آپ نے کوشش جو ہے ایکسلنٹ لیول پر کیا یا نہیں کیا مگر اس سے فرق ضرور پڑتا ہے کیا آپ کی کوشش میں خلوص ہے یا نہیں ہے اور اگر ابھی تاک آپ کو آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ملا ہے تو اب اس چیز کے پیچھے ہی باغنے لگ جائیں کہ مجھے سب سے پہلے خلوص حاصل کرنا ہے تو اگر یہ ویڈیو پساند آئی ہے ہمیں کومنٹ کر کے لازمی بتائیں سو دیٹھ ہم اسی طریقے کا اور کونٹنٹ لاتے رہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں مجھے اجازت دیجئے اپنا کیا رکھئے ہنستے مسکراتے رہیے کشیاں مناتے رہیے بہت شکریہ اللہ آپ موسیقی